دیکھئے کسی سبھے سماز میں فانسی کی سزا آدرش روپ میں نہ ہو تو بہتر ہے اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے اور فانسی کی سزا کیوں بری ہے اس کے پچھ میں سب سے بڑے جو ترک دیئے وہ مہاتمہ گاندھی نے دیئے ہیں مہاتمہ گاندھی مرتی دنگ کے ویرو دی تھے ان کا سپشت واقعہ ہے کہ میں کسی ویقتی دوارہ کسی ویقتی کی ہتیا میں اور راجی دوارہ کسی ویقتی کی ہتیا میں کوئی انتر نہیں مانتا دونوں ایک ہی بات ہیں اور باقی ترک سے وہ یہ تھا ایک یہی ترک تھا جو آیا ہے نا کہ یدی اپنے کسی کو فانسی دے دی اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ نردوش تھا تو صدھار کی سمبھاونہ نہیں ہے اور یہ سمبھاونہ ہو بھی سکتی ہے کہ مان لیجیے کسی گھر میں کسی بچے سے اپراد ہو گیا خون ہو گیا اور اس کی ماں یا اس کے پتا کو لگا کہ میرے بچے کی زندگی ختم نہ ہو اس نے ہتھیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود ہی پولیس پہ بیان دیا کہ میں نے ہتیا کی ہے یہ تو ہوئی سکتا ہے پھر پولیس میں انویسٹیگیشن ہو انویسٹیگیٹنگ آفیسر جب آئے تو وہ خود مہیلہ کہے کہ میں نے ہتیا کی ہے سارے پرامان بھی اس طرح سے منیج کر لے جج پوچھے تب بھی یہ کہے جج کہے کہ نہیں چاکو جتنے اندر تک گھسائے گیا ہے لگتا نہیں کہ آپ گھسا پائیں گے ایک براؤجرہ سب نے ابھی ہاتھ کنگن کو آر سی کی ابھی ٹرائی کر لیتے پہلے کل میں لے کے وہ ثابت کرتے کہ میں نے ایک خون کیا ہے اور انت میں جج کہے کہ ٹھیک ہے فاسی بٹانگ دو بھئی اور بعد میں پتا چلے کہ نہیں ہتیا اس نے نہیں کیسی یہ خطرہ تو ہی نہ پھئی اور تیسرا یہ بھی ہے کہ آپ رات کوئی ویکٹی کیوں کرتا ہے جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ آئیں گے کہ اپراد کرنے کی وجہ ہے وہ ویکٹی خود عام طور پر نہیں ہیں بلکہ اس کی پرستییں ہیں ایک ویکٹی کی پرستییں خراب تھی جس وجہ سے وہ اپراد ہی بنا اور کیوں کی پرستییں خراب ہونے سے اپراد ہی بنا اس لیے آپ نے اس کو موت کی گھاٹو گار دیا تو ہمیں جو سار اس نے کہا کانٹ نے کہ کسی منوشہ کو سادھن ماننا بہت بری بات ہے ایک سنس میں لگتا ہے کہ ہم نے کسی منوشہ کو سادھن کی طرح استعمال کر لیا یہ سارے ترک ہیں مرتیو دنڈ کے ویرودھ ٹھیک پکش میں بھی ترک ہیں بہت اچھے اچھے ترک ہیں جب ہم مرتیو دنڈ کی بات کریں گے تو بھی پکش میں ایک تو ماتمگاندھی کو لیں گے ایک بہت بہت فیمس ہے جس کو مرتیو دنڈ کے ویرودھ کے روپ میں سب سے بڑا نام اس کا ہے بڑا تھوڑا عجیب سا نام ہے دھیان آئے گا تو بتاؤں گا کیا نام تھا اس ویقتی کے آدھار پر ایک دن بھی منائے جاتا ہے شیئے تیس اکتوبر یا تیس نومبر کا دن ہے جو مرتیو دنڈ ویرودھے دیوست کے روپ میں منائے جانے کی پرمپرا بھی چلتی ہے ہاں اگر میں ٹھیک یاد کرتا ہوں اس کا نام بیکاریا ہے بیکریہ ایسا کچھ نام ہے نام سنے آپ لوگوں نے اس کا گوگل والے لوگ جلدی سے سرچ کریں بیکریہ بیکریہ کچھ ایسا نام ڈھون پا رہے ہیں بیکریہ یوٹی بیکار نہیں ہے بیکریہ ہے اس ویقتی کو مرتیو دنڈ کا سب سے بڑا ویرودھی دنیا بھر میں مانا گیا ہے اور مہاتمہ گاندھی کے آرگومنٹس اور اس کے آرگومنٹس کافی عد تک ملتے جلتے ہیں ملا بھی آپ لوگوں کو گوگل ایکسپرٹ کون کون ہے کون سے کس دن دس اکتوبر کو کس کی یاد میں مناتے ہیں وہ دیکھو مرتیو دنڈ ویرودھی دیوست دس اکتوبر کو ہے بھائی وہ جس کی یاد میں ہے نا میں اسی کا نام ڈھونڈ رہا ہوں اسی اسی ویقتی کسمتی میں اس کو مناتے ہیں کسر نہیں سیسر ہے سیسر بیکریہ سیسر بیکریہ یہ اس ویقتی کا نام تھا کسر کیسی ہو سکتا سیسر بیکریہ اس کا نام تھا تو یہ ویقتی مرتیو دنڈ کے ویروضی میں سب سے بڑا چنتک تمہیں اپرے مانا گیا ہے اسی کیس مرتی میں مرتیو دنڈ ویروضی دیوست منانے کی پرمپرا ہے لیکن یہ ساری باتیں کہنے کے باوجود اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مرتیو دنڈ ایک صحیح ویوستہ ہے جس کے لئے ہمارے سپریم کورٹ نے بہت اچھی بات کہی ہے لیکن رہیسٹ آف ریئر کیسیز میں اس کا پریغ ہونا چاہیے رہیسٹ آف ریئر کا مطلب ویرل میں سے بھی جو ویرلتم ماملے ہیں ویرلتم ماملے کون سے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے ایک تو وہ جس میں ذرا سا بھی سندہ نہ ہو کہ اپرادی یہ ویقتی ہے نہیں ایک تو یہ ایک دب سپشت ہونا چاہیے اکات کے پرامان ہونے چاہیے تب کسی کو ہم نیتیو دنڈ دیں دوسرا اس ویقتی کے اپراد ہی بننے کی پرکریہ میں فرستیوں کی بھومی کا زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی روچی اس کا شوق اس کا بھیست ہو جانا کیندر میں ہو تیسرا اپراد اتنا جگھنی ہو کہ اس اپراد کے لئے مرتیو دنڈ نہیں دینا اپنے آپ میں کسی اور کے لئے بہت گھاتک ہو سکتا ہو ان سب کسوٹیوں کو دیکھتے ہوئے یعنی ہم کسی کو مرتیو دنڈ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے جیسے اس کیس میں یہ جو چار یا چھے لوگ تھے چھے میں سے ایک تو بچ گیا کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور ان سب کی یوزنا کیا بنی عدالت میں وکیل کے کہنے پر ایک ویب سیریز ہے ڈلی کرائیم اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں اسی پہ بہت گستار میں ساری ریپورٹس پہ گر رہے ہیں اس کو دیکھ کے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس بچے نے ساری یوزنا بنائی تھی ایسا ہے نہیں جیسا پرسدہ بات ہے وہ ایسا اس لیے ہوا یہ وکیل کی کا رستہ نہیں ہوتی ہے جب پتا ہے کہ چھے میں سے ایک چھوٹا ہے جس کو فانسی ہونے سکتے تو سب نے مل کے کیا یوزنا بنائی یہ ثابت کر دے کہ ساری یوزنا اسی کسی اسے سزا ہو نہیں سکتی ہے اور ہم سب اس وجہ سے سزا سے بچ جائیں گے تو اس نے ساری یوزنا بنائی یہ ایسا شاید سچ نہیں ہے یہ تو ایک چھوی ہے جو بنا دی گئی ہے تاکہ کانون کا فائدہ اٹھا سکے اگر وہ لڑکی بد جاتی مرتیو نہ ہوتی تو ان کو مرتیو دنڈر بلکل نہ ہوتا کیونکہ جو گینگ ریپ ہے اس کی سزا اس سامنے تک جو تھی وہ اتھکتب دس سال کی تھی پہلے معاملے میں لیکن اس لڑکی کی موت ہوتے ہی یہ معاملہ ہو گیا گینگ ریپ پلس مرڈر کا ہو گیا جس میں مرتیو دنڈر ہو سکتا تھا تو پھر جب معاملے پر ہائی پروفائل ہو جاتا ہے پھر جوڈیشیری بھی دباؤ میں رہتی ہے تو مرتیو دنڈر ہوا چار کو ایک نے آتما ہوتیہ کر لی اب جب کوئی سیدھی سی بات ہے اگر آپ زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو ان پر دیا بھی آئے گی گستہ بھی آئے گا دونوں باتیں آئیں گے گہرائی میں نہیں جائیں گے تو کیول نفرت کر سکتے ہیں اور جو ویقتی کیول نفرت کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اتنی گہرائی میں جانے کو تیار نہیں ہے نفرت کرنا ہے آسان اپشن ہے ہم سب کرتے ہیں کرنے بھی چاہیے ایسے لوگوں سے اور تھوڑا اور گہرائی میں جائیں گے تو آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ ساماج میں کسی خاص ورک کے لوگوں میں اس طرح کی زیادہ تنڈنسی اگر دکھ رہی ہے تو اس کے بھی سے ساماجی کارتھک پرستیتیاں بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں اور پھر یہ بھی لگتا ہے نا کہ ایسے کتنے کرتے ہوتے رہتے ہیں ان میں سے سنیوک سے ایک کس پکڑ میں آگیا ان چار کو انہیں ٹانگ دیا باقی تو ہزار اگوں میں رہے ہیں جو پکڑ میں نہیں آئے ان سب باتوں کو سوچ کے پھر یہ بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آگے سنگے وہ سدھر جاتے سدھرنے کا سکوپ اس معاملے میں ہم نہیں مانکے چل رہے ہیں کیونکہ اس سمجھ دیش کی انتراتما پر جو گھاو ہے اس پر ملہم لگانا ضروری ہے اس ملہم کے لیے چار لوگوں کو ٹانگنا ضروری ہے تو ٹانگا جا رہا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ میں بیروز میں ہوں میں سدھانتتا ہے اس فانسی کے سمرتن میں ہوں پر ایسی گھٹناوں کو دیکھتے ہیں سمیں مجھے خراب لگتا ہے جس سمیں کہ اس سے فانسی ہوتی ہے اس سمیں مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے سامانی بات ہے لیکن ہاں اگر آپ اس سے پوچھیں کہ سدھانتتا ہے میں اس کے سمرتن میں ہوں ابھی روز میں تو ایسے معاملوں میں فانسی ہو میں اسے سمرتن دوں کیونکہ جو لوگ کسی لڑکی کے ساتھ ایسی بدسلوکی کر سکتے ہیں اس کو جان سے مارنا تو الگ بات ہے اتنی کرورتہ سے مار سکتے ہیں اور ایسے ویکتی اگر ساماز میں گھوم رہے ہیں تو کسی اور کی زندگی خطرے میں ہیں یہ بھی تو ایک پخش ہے اور انت میں کوئی اگر آپ سے کہے گی مانوازیکار تو اس کا ایک واقعی میں اس کا اتر یہ ہے مانوازیکار مانووں کے لیے ہیں دانووں کے لیے دانوازیکار ہیں مانوازیکار نہیں ہیں تو یہ پخش بھی رہتا ہی ہے مانوازیکار مانوازیکار